موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو چکن پکورہ بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں میں لے رہی ہوں چار پون چکن تھائی جس کے میں نے تین پیسز کیے ہوں ہیں اس میں میں ڈالوں گی کالی مرچ پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک تھوڑی سی لال مرچ پیسی ہوئی ہاف ٹی سپون کرش مرچ اور چھے لسن کے پیس درہ مسالہ جو میں ڈالوں گی وہ ہے تھوڑے سے لونگ تین پیسز دالچینی کے ثابت کالی مرچ تھوڑی سی دو بریہ لچییں اور تین چھوٹی لچی اور ہاف ٹی سپون سفید زیرہ چکن کے اوپر جو کوٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں لے رہی ہوں سات ٹی بل سپون بیسن کے بلکل تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ہی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون سفید زیرہ اور ذرا ساب بیکنگ سوڈا سب سے پہلے پتیلی لے کر اس میں چکن ڈال لیں چکن کے ساتھ ہی نمک لال مرچ پیسی ہوئی کرش مرچ لسن کالی مرچ پیسی ہوئی ڈال کر چکن کو پکنے کے لیے رکھ دیں ڈال کر چکن کو پکنے کے لیے جب تک چکن پک رہا ہے تب تک ہم چکن کے اوپر جو کوٹنگ کرنی ہے اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں بیسن لے کر اس میں تھوڑی سی لال مرچ پیسی ہوئی اور تھوڑا سا ہی نمک ڈال دیں اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون زیرے کی اور بلکل ذرا سا بیکنگ سوڈا لال کر ان سب کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکس کر لیں موسیقی اب میں دس منٹ کے بعد چکن کو چک کر رہی ہوں اور کافی حد تک چکن گھل گیا ہے اس میں اب ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح گلنے دیں گے اب دیکھیں چکن بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم چکن کو فرائی کریں گے گڑاہی لے کر اس میں اوئل ڈال دیں جب تھوڑا سا اوئل گرم ہوتا ہے تو اس میں چکن کو بیسن میں ڈپ کر کے اوئل میں ڈال دیں موسیقی 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 دیکھیں بیسن کا کلر ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اب اس کو ڈش میں ڈال کر سرف کریں اللہ حافظ موسیقی